ماناو سمچار مانوتا کے حق میں کسی بچے کا کہاں یہاں پر ہرا پننہ کالونی میں مآجی عامدار سیکھ رسی صاحب کے گھر کے بلکل پیچھے ایک لڑکے نے اپنے ہی مکان کے اندر فاسی لگا لیا لڑکے کا نام افروس شاہ انیس شاہ عمر اس کی 31 سال ہے ہم لوگوں کو کنفرم نہیں ہو پائیے میں نے وہیں سے تُرنط سٹی پولیس ٹیشن کو انفرم کیا وہاں پر جو کانسٹیبل دادہ تھے ان کو فون کر کے بتایا کہ صاحب ایسا ایسا معاملہ ہے تو انہوں نے ترنت وہاں پہ اسپورٹ پہ گاڑی بھیجے گاڑی آنے کے بعد ہم لوگوں نے اسپورٹ پنچ نامہ پولیس کے ذریعے ہوا وہاں پہ اس کے بعد ہم لوگوں نے ایمبولیس منگوائی ایمبولیس میں منگا کے ہمارے سلمان بھائی آیان علی وارڈ کے سب جمعہ دار وہاں پر موجود تھے ان کے ساتھ ہم لوگوں نے باڈی کو نکال کر اور سیویل ہاؤسپیٹل جب لائے تو یہاں پر ڈاکٹروں نے اس کو مردہ قرار دیا نام تو میں نے اس کا بتا دیا آپ لوگوں کو عمر بھی بتا دیا فاسی لینے کا کاران سمجھ میں نہیں آیا لیکن جس جگہ پر اس کی لاس ٹنگی ہوئی تھی اس کے بلکل پیچھے اس کا ایک موبائل رکھا ہوا تھا انڈرویڈ موبائل تھا اور موبائل کے نیچے ایک پرچی تھی اس پہ ہم لوگوں نے ہاتھ نہیں لگایا جس وقت تو پولیس آئی تو پولیس کو اس کے نشان دہی ہم لوگوں نے کروا دیئے تو پرچی کے اوپر اس نے موبائل کا کوڈ لکھ کر گیا تھا کہ یہ میرا موبائل ہے اور اس کے اوپر یہ میرا کوڈ ہے تو پولیس کو ہم لوگوں نے وہ جگہ بتا کر اور وہ مطلب بلکل پیچھے ہی موبائل پڑا تھا ہم لوگوں کو بھی ایسا سمجھ میں آیا کہ ہم لوگ جس وقت تو اندر گھوسے تو کافی فون اس کے اوپر آ رہے تھے تو ہم کو لگا کہ یہ اسی کا موبائل ہے تو ہم لوگوں نے موبائل کو ہاتھ نہیں لگایا موبائل بستا رہا جس وقت تو پولیس وہاں پہ آئی تو ہم لوگوں نے موبائل پولیس کے انڈور کیا اور اس کے نیچے ایک پرچی تھی وہ پرچی کے اوپر اس نے باقیدہ انگلیش میں یہ لکھ کر گیا تھا کہ یہ میرا موبائل ہے اور اس کا کوڈ یہ ہے تو پولیس نے آ کے اس چیز کو چیک کری اور چیک کرنے کے بعد موبائل اپنے تابعے میں لیے باقی اس کی والدہ اس کی بیوی اور اس کے دو بچے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے بچے بھی بڑے خوبصورت تھے ہم مالے گاؤ شہر کے لوگوں سے بار بار اللہ رسول کا واسطہ دے کر یہ اپیل کر رہے ہیں کہ تم لوگ کیوں فاصلے رہے ہیں دن بہ دن یہ حدثات مالے گاؤ شہر کے اندر بڑھتے جا رہے ہیں لوگ نہ علماء کی باتیں سن رہے ہیں اور نہ اپنے ذمہ داروں کی باتیں سن رہے ہیں ہم لوگ اپیل کرتے ہیں بار بار اپیل کرتے ہیں تو پیچھے رمضان مہینے سے لے کے ابھی تک چار کیس میرے پاس ایسے آئے ان لوگوں نے کہا کہ آپ لوگوں کی اپیل سن سن کر ہم لوگوں نے یہ کیا کہ چل کر صفیق بھائی سے ملا جائے اور اس کا حل نکالا جائے تو الحمدللہ وہ چار لوگ جو رمضان مہینے سے ابھی تک میرے پاس آئے تو الحمدللہ ہم لوگوں نے ان کو علماء کے پاس لے جا کے ان کا ذہن سازی کی تو ان لوگوں نے فاصل نہیں لگائے لیکن اپیل ہم لوگ بار بار کرتے ہیں اب یہ بندہ بھی ہماری کئی اپیل سنا ہوں گا لیکن اس کے بعد بھی اس نے لے دیا اب اس کی کیا مجبوری تھی کیا اس کے حالات تھے پتہ نہیں لیکن ہر چیز کا معاملات کا حل ہے جو بھی معاملے ہوتے ہیں اس کا حل ہے حل موجود ہے اللہ رسول نے قرآن پاک میں فرمایا اور حدیث میں بھی ہے اس کا حل ہے ہر چیز کا ہے کہ اگر تم مسئیبتوں سے پریشانیوں سے آ کر اپنی آپ کو اپنی زندگی کو ختم کریں گے تو اس سے کوئی مطلب نہیں آئے گا ہم لوگ بار بار بولتے ہیں ہمیں ایک اللہ رسول کو ماننے والے ہیں آپ لوگ قرآن پر اور حدیث پر عمل کرو آپ لوگوں کے ساتھ جو بھی معاملات ہو رہے ہیں تو آپ لوگ اپنے محلے میں اپنے علمائے کرام سے رافتہ کرو آپ کے ذمہ داران سے رافتہ کرو نہیں ہو رہا ہے تو شہر کے لیڈران سے رافتہ کرو اور نہیں ہو رہا ہے تو کم سے کم ہمارے جیسے جو سوشل ورکر ہیں ان لوگوں سے آ کے ملو ہمارے وارڈ کا لڑکا میرے پڑوس کا لڑکا کمار بڑا تکیے میں جو رہتا تھا اپروس شاہ اپروس بہت ایجوکیٹڈ لڑکا بہت سمجھدار لڑکا تھا ہمارے ساتھ میں رہتا تھا ہمارے سے کانٹیک میں رہتا تھا آج جو اس نے یہ حالات جو درگٹنا جو اس نے قدم اٹھا لیا ہم لوگ خود جو ہے پورے گللی محلے کے لوگ اس کے رشتے دار اس کے جمعے دار اس کے تعلق کے لوگ اس کے دوست لوگ ہم لوگ خود ایک اسے شوڑ ہو گئے کہ یہ اپروس نے ایسا قدم کیا اٹھا لیا آج اپروس گاڑی کا دھندہ کرتا تھا تھوڑا لین دین میں پریشان رہتا تھا گھرے لوں ماملات تو سبھی کی پیچھے لگے رہتے آپ لوگ بھی یہاں موجود ہے کئی نہ کئی تھوڑا بہت گھرے لوں تھوڑی بہت تک تک بک بک ہوتے ہی رہتی کیا سبک بھائی بھرو بھر نہ ہوتے ہی رہتی مگر اس کو بیٹ کے جو اچھے طریقے سے ہمارے جیسے جمعے دار بولو یا اپنے اپنے گھر کے والد بولو والدہ بولو وہ مسئلے کو حل کر لیتے تھے اپروس کے والد محترم کا انتقال ہو چکا ہے اس کے چاچا ہے اس کا ایک چھوٹا بھائی ہے اس کو ایک بہن ہے اور اس کی والدہ ہے بیوہ اور اس کو دو بچے معصوم آج اس نے یہ اتنا بڑا حاصل کر لیا ہم لوگ خود یعنی ادھم پریشان ہو گئے سوٹ ہو گئے کہ یہ معاملات کیا ہو گئے مگر ایک اپروس نے ایک چیز ایسی کر کر گیا جو ہم لوگ بھی یعنی حیران ہے کہ اس نے اس کے موبائل کے ذریعے ایک چٹی پہ اس کا پین کوڈ لکھا موبائل کا اور موبائل کے نچھے رکھے گیا کہ ہو سکتا ہوئا اسی بتانے کی کوشش کر رہا ہوں گا کہ یہ میں نے جو ایک قدم کیوں اٹھایا اور کیسے اٹھایا بیرال ہم نے ادھیکاری تھاکور دادا کے پاس موبائل دے دیئے سپی گنٹی کرپشن ساپ میں اور ان کی خالا کا لڑکا ایک موجود تھا ہم لوگوں نے وہ رسی میں جو لٹکا تھا بتا رہے ایسا آس پاس کے لوگ شیق رسی صاحب کے گھر کے ادھم پیچھے رہتا ہو وہاں کے آس پاس کے لوگوں نے مجھ کو ایسا بتایا کہ یہ اس کی گھر والی کو سٹانہ چھوڑنے کے لئے گیا تھا اور واپس آ گیا اور دو گھنٹے سے لگ بگ یہ باڈی دیکھ کر کہ ایسا بتا رہے تجربے کارل کہ دو گھنٹے سے کم سے کم لٹکا ہوا ہے آپ کے چینل کے مادیم سے تو میں یہی بولنا چاہوں گا کہ پولیس جو ہے تہے تک پہنچے اور ایسا کیوں ہوا وہ ہم لوگوں کو بتایا آپ کو بتایا اور آخری میں میں آپ کے یوٹیوب چینل کے مادیم سے یہ مالے گاؤ شہر کی عوام سے اپیل کروں گا ڈیمانڈ کروں گا ہاتھ جھوڑ کے اللہ کا واسطہ دے کے کہ اتنے بڑے بڑے قدم مت اٹھاؤ تمہارے جمعیدار مرے نہیں ابھی جندہ ہے علمہ کرام ہے جمعیدار ہے شہر کے لیڈر ہے آس پڑوس کے لوگ ہیں کوئی بھی واردہ تو تم لوگ آس پڑوس کے لوگوں کو یاد کرو اور اپنا اپنا مسئلہ حل کراؤ